اور اب بات کرتے ہیں موسم کی پہر سے لے کر میدان تک بھاری بارش کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں گرمی سے راحت تو ملی ہے لیکن حال بے حال ہے کہیں جل بھراف تو کہیں بھس خلن تو کہیں سڑکوں پر اچانک سے پہروں سے ملو آنے کی وجہ سے راستوں کا روک جانا بھاری بارش سے جن جیون اصد وست ہوا ہے ہیماچال اتراخان یوپی میں آفت بنی ہوئی ہے بارش کئی راجیوں میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے وہ بارش کے چلتے تاپمان میں گراورت تو آئی ہے لیکن ساتھ ہی الگ لگ جگہوں پر لوگوں کی پریشانی بھی بڑھ گئی ہے پہلی علاقوں میں لوگوں سے اپیل کی جاری ہے پرٹکوں سے اپیل کی جاری ہے کہ ندی نالوں کے پاس نہ جائیں تو ہی میدانی علاقوں میں کچھ شہروں میں حالاتی ہیں کہ تھوڑی بارش کی وجہ سے سڑکیں تالا بن جاتی ہیں اور لوگوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں پہلوں پر اچانک سے جب بارش تیز ہوتی ہے تو ندی نالیں افان پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی راستے بند ہو جاتے ہیں اگر مونسون کی بات کی جائے تو مونسون کی وجہ سے کئی جگہوں پر اس کے الگ الگ حصوں میں بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ممبئی کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی بارش گہر بن کر ٹوٹ پڑی ہے حس سے زیادہ چیز آفت لے کر آتی ہے جون میں گرمی سے نجات پانے کے لئے جس مونسون کا انتظار کیا جا رہا تھا بے سبری سے لوگ دعا کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے کہ بارش اور گرمی سے راحت ملے تو فیلحال وہ بارش اب تباہی مچانے لگی ہے اسم بہار اتراخن کے کئی شہر اس کا جیتا جاکتا ادھارن ہے دیش کی آرثیق رازدانی کہی جانے والی مہراشت اور ممبئی کہی جانے والے ممبئی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی بارش کی وجہ سے کچھ علاقے پانی میں ڈوب جاتے ہیں یوپی ہو یا بہار کئی جگہوں پر سہلاپ کا تیچار جاری ہے مونسون آتی اتراخن میں تباہی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پہاڑوں سے پتھر گرنے لگے ملوہ گرنے لگائے اتراخن کی کئی ندیاں افان پر ہیں جگہ جگہ لینڈ سلائیڈ ہو رہا ہے نبھے سے زیادہ چھوٹی بڑی سڑکیں بند ہو چکی ہیں تو کیا پہاڑ اور کیا میدان سب جگہ بارش کی وجہ سے پریشانیوں کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور کچھ جگہوں پر جو سہلاپ آ رہا ہے بار جیسے حالات ہیں وہ لوگوں کے لیے مسئیبت کا کارن بنے ہوئے ہیں برس رہی ہیں راستے ٹوٹ رہے ہیں یہ دیکھیں دھنس رہے ہیں راستے اتراخن میں گاڑیاں بائیک بہہ رہی ہیں بیہار کی اگر بات کی جا تو بیہار میں کئی جگہوں پر اور بھی برا حال ہے یہاں تو پانی میں پل بہہ جا رہے ہیں اور بیہار تو اس وقت مشہور ہو چکا ہے پلوں کی گرنے کی وجہ سے پلوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے بارش کا سب سے زیادہ کہہ ہے اس وقت اگر کسی جگہ پر ہے تو وہ اتراخن جہاں دو دن کی بارش نے دیبھومی کی تصویر بگار کر رکھتی ہے سب سے بہینک تصویر رام نگر سے سامنے آئی جہاں جو پل بھترونج کھان بھکیا سینڈ اور رانی کھی تلموڑا کرن پیاک کو جوڑتا تھا وہ بارش میں ڈوب گیا بارش کی بھیٹ چڑ گیا تصویروں کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی پریشانی آنے والے وقت میں یہاں کے لوگوں کو ہونے والی ہیں اس پل کے ٹوٹنے سے لوگوں کا سمپڑ کاپس میں ٹوٹ گیا حالانکہ گنیمت یہ رہی کہ جس وقت یہ پل دھس آ تھا اس وقت اس پر کوئی نہیں تھا ورنہ اور بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور لوگوں کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ سنیئے ڈوب گیا بھی بارش آ رہا ہے بارش تو نیچر ہے اس کو آنا چیئے ابھی اتنا پانی بھر جائے گا تو کبھی سوچا نہیں تھا بارش کے سامنے کس کی چلتی نہیں ہوئے میں اپنا یہ پرل سے آیا ہوں بارش ہے بارش میں بہت پریشانی ہوتا ہے ابھی آ کیا بارش میں کبھی گڑے بڑے بھی رہتے ہیں نا بروبر کبھی کدھر گڑا آدمی گر گیا کدھر ہے بروبر ہوگی نہیں ابھی آدمی کیسا جائے گا بارش میں ٹرین بن بس بن سب بن ارے جانا مٹوں گا ہے لیکن پریشانی تو بارش میں پریشانی تو ہوتا ہی ہے